جب دنیا کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے سبی امود کو کٹھا دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں انسان کی شکل کے اندر بھیجنا چاہتا ہوں تو کیا تم لوگ مجھے بہدہ ہمنا شریک علم مانو گے تو سب سے پہنے دے ہمارے پیارے آقا بدینے والے مصفحات صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عزقی کے مالک ہم دنیا کے اندر جائیں گے اور تجھے مرد عبقہ شریک علیہ کی مالک ہے تیری عبادت کریں گے یادیا تو جس جیت کا ہمیں حکم انشاءات سرمائے گا ہم اسے حکم کا امت پیرا ہوں گے تو آقا علیہ السلام کی حکم مبارک نے سب سے پہنے رب کی بارگ کی تو اس کے بعد جیتر عبید علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کے بعد اس نے رب کی بارگاہ میں عزقی اسی طرح جیس طرح انسان کا برجہ ہوتا ہے اور یا جو ہوتے ہیں نا برجہ اسی کے مطابق سبید کی بہت رب کی بارگیاں گیا حفظہ کے ہاتھ رب کی بارگیاں گیا کہ مالک ہم دنیا پہ جائیں گے تیری عبادت کریں گے تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہم آدم بن ارباق کے در بات آتا کے آئے ہیں آج ہم دیکھیں کہ اس بادے پر ہم قائم ہیں جس چیز کو اللہ نے ہمیں حکم ارشاد سبایا کہ ہم اس حکم پر کمن بھی کر رہنے کے لئے ہیں تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور دنیا میں بھیج کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے کے دو راستے ہیں لوگ لوگ میری عبادت کرو گے میری فرما برداری کرو گے تو کیا ہوگا کہ میں دنیا جنت عطا فرما دے گا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ترہ ترہ ہم کی نیتے سجائی ہی ہیں تو پھر دوسرا فرمایا کہ جب تم لوگ میرے ناصر مانی کرو گے جب تم لوگوں کو جس مقصد کے لئے میں بھیجا وہ مقصد پورا نہیں کرو گے تو فرمایا پھر کیا ہوگا فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کے لئے جنت عطا فرما دے گا تو آج دنیا کے اندر ہم آ چکے ہیں ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہیں کس کے اندر ضرور نہیں کر کے آج میں اسی راستے پر کر رہا ہے ایسا نہیں ہے حالانکہ ہمیں خود مفتیار بنا کر دیا گیا ہے خود افتیار دیا گیا ہے کہ آپ جس رسے برمی چلے ہیں اسے نہیں لیکن کیا ہوگا اس کا نتیجہ بات میں نکلے گا اس کا نتیجہ بات میں نکلے گا آج کھیٹی ہوتی ہیں کھیٹیاں پھریاں کے اندر اگاتے ہیں کسر اگاتے ہیں کاش کرتے ہیں جو بھی ہوتی ہے ہم جب اسے دانہ گوتی ہیں پس ماہ کے پاس جب بھی اس کا قیم آتا ہے پاکی جب کیا ہے لیکن ہم نے جتنے اس پر محنت کی ہوتی ہے اُترہ ہی دیا داختہ جب کیا ہے اسی طرح ہم دنیا میں آئے ہیں تو آج ہم دنیا کے اندر جس طرح کے آمان آتے جائیں گے اسی طرح کا ہمیں نتیجہ کیا جارے گا آج اگر ہم اپنے رب کو یاد کریں گے اپنے رب کی فرما برداری کریں گے اللہ تعالیٰ نے جس جیت کا ہمیں ایمان لانے پر حکم دیا تیم پر وہاں دے کر آئیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و قیام سے اندر پر رہیں گے انشاءاللہ لیکن ہاں اگر ہم نے اپنے مقصد کو پورا لانا کیا ہم نے مقصد کو پورا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا پھر کوئی چکانہ ہوگا جس سے ہم دیکھیں گے جس سے ہمارے روحے بھی قابلتی ہے پھر وہی ہوگا جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ہم ان کے ادر یاد کیا جائے گا تو پیارے پیارے اسلامیوں ہر موت اور ہر بندے موت کا ذائقہ چکنے ہیں ہر بندے کو موت آنی ہے صرف اسمان کو نہیں درہا پدندے زمین و آسمان کو ہر جتکی مکنے اگرچے اس میں جانے لیکن سمیلے سوا ہوگا ہے لیکن آج ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہمارے پاس چائر بہت کم ہے آج ہمیں وقت دے کر کہا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ انہیں جو کرنا ہے کر لیں لیکن اس کا نزیجہ اسی کے مطابع ہوگا تو جو جو آپ کرو گئے آج ہمیں مستیار بنایا گیا ہے آج ہم کیا کچھ بھی دینے ہم کی مطابع کیا کر اپنے بسط کو پھول کر رہے ہیں ایسا ہے نا جی کیا ہو گیا جی ہم نے بات کیوں نہیں پڑی ہم کرو بات کر رہے ہیں تو اسی کی وجہ سے ٹین نہیں ملا ہم اس کا بات نہیں کر رہے ہیں دنیا کی اتنا سوکیت کی وجہ سے ہم نبات تاریخ کر دیتے ہیں لوگ روضہ نہیں رکھتے کیوں ہمیں ترو بات کرنا ہے ہم نے محنت کو ضووری کرنیا ہے تو ہم سے روضہ پرناش نہیں ہوگا لوگ دنیا کی وجہ سے روضی تو پھول دیتے ہیں کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہم حباد کو پھول کرتے ہیں تو ٹین کے بات آتے ہیں تو تو اس کو شوز دیتے ہیں کس کی ہے پھر ہم ہم محنت کو ضووری کرنے کا نہیں کرنا ہے ہم نے کچھ کمانا ہے پیارے پیارے صاحب کی تو یہ چیزیں ہمیں وہاں پر دین ہوگی یہ وہاں پر یہ بہانہ نہیں چلے گا وہاں پر یہ مستوری کا بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم نے اپنے پیٹ کے لئے اور ہاتھ کے لئے یہ کرتا تھا نہیں ہم دنیا کے طرح ہمارا مرسط کیا تھا ہمارا مرسط عبادت تھا اور انہوں نے ہم نے جو بینل اور مستوری کرتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ ضرورت کو مرسط پر عباد کیا جاسکتا ہے لیکن مرسط کو ضرورت کر دیوانی کیا جا سکتا ہے ایسا ہے نا نمال ہم پر خالد ہے نمال یہ مرسط ہے ہم بجر بناتے یہ ضرورت ہے آپ یہ بتائیں اگر نمال اس پاس تاؤں سے ہم بجر بناتے نہیں بناتے کیا ہے کہ مرسط کو فالو کر رہا ہوتا ہے مرسط کو ہمیں جانتا جیدی ہوتی ہے تو دنیا کے اندر آخر اللہ کی فرما برداری کرنا اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے بتائیں کو دستے پر کرنا یہ ہماری ضرورت نہیں بار کے لیے کیا ہے ہمارا برسط ہے اور جنہوں ہم اپنے لیے کرتے ہیں یہ ضرورت ہے پیارے پیارے سمم بھئیو آج ہمارے پاس بارت ہے کیا ہم اپنے رب کو یاد کرنا ورنہ بار میں بنا پستائے گا اگر جب جائے گا تو جا کر اگر دوئے کر رب کی بارت کر یہ اوزاری کرے گا بارے کی بارت ہے یہ بار ہے دن ہم ہر وقت تیری عبادت کرتے رہیں گے ہم دنیا میں جا کر کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں کھائیں گے کسی مسلمان کی جیمت نہیں کریں گے کسی مسلمان کو تقریب نہیں پہنچائیں گے نمازیں قضا نہیں کریں گے روزیں ترق نہیں کریں گے جانا ہر وقت ہم اچھے دن بیٹھتے رہے گے ہر وقت تیری عبادت کرتے رہیں گے تو کسی وقت فروا کیا جائے گا کہ یا ایوہرم سانم باعتاد رب کی بڑیت انسان تجھے کس چیز نے رب کی عبادت سے روم رکھا تھا تو کس چیز کے دوخی میں آ گیا تھا تو اپنے مستر اور دوخی کا کہ تُنہیں اپنے رب کی عبادت بھی نہ کی تُنہیں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش بھی نہ کی تو آر افع ہوتا ہے لیکن اس وقت بھی تجھے بتانے والے لوگ لوگ جن تھے اس وقت بھی مولوی تجھے کہتے تھے کہ نواز پڑھ لیں اس وقت بھی لوگ تجھے کہتے تھے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتایا کہ راضی بچہ تو کچھ اسی کو کامیابی تُنے کی لیکن تُن نے بہا پر ایسا نہیں کیا کہ ہر دا آج یہ سکر کیا رہنچہ بھی نہ کیا جو تُن نے کیا تھا جو تُن نے کیا تھا وہ سی کی بچہ تجھے گے گا تو بیرے بیرے سان کے پاس ہمارے پاس جائیں گے تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جہنم سکر کیا اور جہنم سے آگ سے بڑا کر دنیا کی آگ کے اوپر رکھ دیا جینا تو وہ شخص بھی ہی سن لے گا کہ میں جہنم کی یونا سے نکل کر آگ سے نکل کر دیکھ دنوں کی سیجھ و آگ پر آگ پر آگ رہا ہے حالانکہ آتا وہ پہلوی دنیا کی آگ پر آگ رہا ہے لیکن اس کو مصبوش اتنا ہوتا ہے ہم سے چھترا فارق ہوتا ہے کہ ہم سے آگ پر آگ پر آگ رہا ہے آگ کیا ہم سے دنیا کی آگ بڑا شکتی ہے آگ تو ہم سے ایک چھوٹا سا کانٹا بھی بڑا شکی ہوتا اگر ہم سے چھوڑا سا کانٹا لگ جائے تو ہم ڈاکٹر کے باز پر آن چلے جاتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے ہمیں ایسا اور اس کا زخم ہی نہ بڑھ جائے آج چھوٹی سی چھوٹی تکلیف ہم سے بڑا شکی ہوتی لیکن اس وقت وہ جو جہنم کے اندر آسان بات کیار کر کے رکھی کہ ہم نے اسے رنے کی کوشش دی کیا ہم نے اس سے بچھنے کی کوشش دی اللہ کو پر کیا ہم نے اس کی بیٹھاری نہیں دی آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کتبر کی جائے کر لیں تو پیارے پیارے اسلام ویڈیو انشاء